اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ کنٹری اور میں ہوں ہنی اس سے پہلے آپ مشن کشمیر کے دو سو پچیس اپیسوڈ سن چکے ہیں اور آپ دو سو چھبیس اپیسوڈ ملاحظہ فرمائیں ٹھیک ہے زیادہ دیر نہ لگانا امران نے کہا سکندر علی چلا گیا اس وقت شام ہو چکی تھی امران کچھ دیر تک اخبار پرتا رہا پھر اس نے چائے مگوالی اور ٹیلی پروگرام دیکھنے لگا اتنے میں ٹیلی فون کی گنٹی بجی امران نے ریسیور دوسری طرف سے دیوار اسی راگنی مہر کی آواز آئی ہیلو سیٹ جی نمسکار نمسکار امران نے اس کی آواز پہچان لی تھی راگنی نے کہا آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں امران نے یوں ہی کہہ دیا چائے پی رہا ہوں راگنی نے ہنس کر پوچھا کس کے پاس بیٹھ کر چائے پی رہے ہیں امران نے جواب دیا اپنے ساتھ ہی بیٹھا ہوں راگنی بولی چائے تو میں بھی پیوں گی میں آ رہی ہوں امران اسے کوئی بہانہ بنانے ہی والا تھا کہ راگنی نے فون بند کر دیا پانچ منٹ بعد دروازے کی گنٹی بجی امران نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے راگنی کھڑی تھی حسب ممول وہ خوبصورت اور نیم آرائیاں لباس میں تھی اس نے امران دیکھ گال پر بوسا دیا اور کہنے لگیں میں ادھر سے گزر رہی تھی کہ آپ سے ملنے کو بہت دل چاہا کاؤنٹر سے بھی آپ سا پوچھا اور اب آپ کے سامنے بیٹھ ہوں امران کو اس کا آنا گوارہ نہ تھا مگر اس نے ظاہر نہ ہونے دیا اس کے سامنے والے سوفے پر بیٹھ گیا راگنی نے بڑا گہرہ میک اپ کیا ہوا تھا اور خوبصورت پرفیوم لگا تھا امران نے ریموٹ کا بٹن دبا کر ٹی وی بند کر دیا اور کہنے لگے جگدیش رائے جی تو اس دن سے گائب ہیں ویسے ایک دو بار فون کر کے ہمارا پوچھ تو لیا کرتے امران نے راگنی کو کانتی لال کا یہی نام بتایا تھا راگنی نے سگرٹ سلگانے کے بعد کہا جگدیش جی کی بات نہ کریں اس وقت تو میں صرف آپ سے ملنے آئی ہوں اور وہ امران کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی امران نے کہا ارے دیوی جی ہم تو قسم کے لوگ ہیں ہم سے مل کر کیا کریں گی آپ مجھے تو آپ میں برہم چاروں والی کوئی بات دکھائی نہیں دیتی امران کس طرح اس سے پیچھا چروانا چاہتا تھا لیکن وہ لگتا تھا کہ کافی دیر تک بیٹھنے کے لیے آئی ہے بزنس کے سلسلے میں مختلف پارٹیوں سے مل رہا ہوں ہو سکتا ہے ابھی اور کچھ دن لگ جائیں راگنی نے کہا دراصل میں آپ کو اپنے ہاں ڈینر دینا چاہتی ہوں میری سہیلیاں آپ سے ملنے کی خواہش مند ہیں ایسا کرتے ہیں آپ کل رات کا خانہ میرے ہاں کھائیں فکر نہ کریں ماں آپ کو سومرس بلکل نہیں پلاؤں گی امران نے فوراں کہا راگنی جی آپ کا بہت بہت شکریہ لیکن کل میرے پاس ایک پارٹی ہے ان کو ٹائم دینا ہے راگنی بولی تو پھر پرسو شام کا وقت رکھ لیتے ہیں امران نے کہا آئیم سوری راگنی بات اصل میں یہ ہے کہ میں یہ سارا ہفتہ بہت ہی مصروف ہوں آپ ایسا کریں اگلے ہفتے کوئی بھی دن رکھ لیں اگلے ہفتے میں بلکل فارق ہوں راگنی میوسی کے ساتھ بولی ٹھیک ہے اگروال جی اگلے ہفتے ہی سہی لیکن اگلے ہفتے میں کوئی بہانہ نہیں سنو گی بلکل نہیں امران نے کہا راگنی نے امران کے بزنس کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیں کہنے لگیں اگروال جی وجہ وارہ میں آپ کے بزنس کا کافی سکوپ ہے یہاں آپ نے آٹو میرنفیکچرنگ پلانٹ لگایا ہے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا امران بولا میں ابھی یہ سوچ رہا ہوں کل ایک پارٹی اس سلسلے میں آ رہی ہے اگر ان سے بزنس تیہ ہو گیا تو کام شروع کر دیں گے راگنی نے اچانک موضوع بدل کر پوچھا اگروال جی آپ امرسر کے رہنے والے ہیں نا بلکل امرسر کا رہنے والا ہوں امران نے کہا کیوں نہیں تمہیں کوئی شک ہے راگنی ہنس پڑی نہیں نہیں سیڑ جی مجھے بلکل کوئی شک کیوں ہوگا میں تو اس لیے پوچھا کہ میں بھی امرسر کی رہنے والی ہوں اچھا امران نے خوش ہو کر کہا راگنی نے کہا جی ہاں ہمارا پرانا گھر بزار درشی دیوڈ میں ہے آپ کا مکان کس محلے میں ہے امران کو امرسر کے چند ایک محلوں کے نام ہی یاد تھے اس کے ذہن میں ایک محلے کا نام آیا اس نے کہا ہمارا گھر سنگاپور میں ہے یاد رہے کہ امرسر میں قیام پاکستان سے پہلے شہر کے مشرق میں کمپنی باگ کے قریب امرسر مسلمان کی ایک بڑی کلونی تھی جس کا نام شریفپورہ تھا جب پاکستان بننے کے بعد شریفپورے کے سارے مسلمان امرسر کے دوسرے مسلمانوں کے ہمراہ حجرت کر کے پاکستان آ گئے تو شریفپورے میں سکھ شرنام سکھ آباد ہو گئے اور انہوں نے اس کا نام سنگپورہ رکھ دیا امران نے یہ سب کچھ سن رکھا تھا راگنی نے خوش ہو کر کہا ارے واہ سنگپورہ کے رانی بزار میں تو میری بڑی بہن کا مکان بھی ہے آپ کا گھر کس سنگپورے کے کون سے بزار میں ہے امران کو رانی بزار کا نام ہی یاد تھا دوسرے کسی بزار کا نام یاد نہیں تھا اتنا اسے معلوم تھا کہ شریفپورے کے پیچھے سے ریلوے لائن گزرتی تھی اس نے کہہ دیا بزار کا نام بڑا عجیب سا ہے مسلمان والا نام تھا اتنا یاد ہے کہ ہمارے گھر کے پیچھے سے ریل گازی گزرتی ہے اصل میں مجھے امر سرتے نکلے ہوئے کئی سال ہو گئے ہیں میں زیادہ تر دلی اور کانپور میں ہی رہتا ہوں اور دونوں جگہ پر ہمارا آفیس ہے راگنی کہنے لگی کون سی بزنس پارٹی سے معاملے تیہ کر رہے ہیں اس سے امران کو شک ہوا کہ یہ عورت اس کے کاروبار کے بارے میں اتنا قریر کیوں رہی ہے اس نے کہا مجھ سے اس پارٹی کو فون نمبر پر بات کرنی ہے جی آپ کیوں پوچھ رہی ہیں کیا آپ بھی کوئی بزنس کرنا چاہتی ہیں راگنی ہلکا سا کہکہ لگا کر ہنس پڑی کہنے لگی ارے نہیں سیر جی میں جو بزنس کر رہی ہوں میرے لیے وہیں کافی ہے پھر وہ اٹھ کر خڑی ہوگی کہنے لگی اچھا میں اب چلتی ہوں میں پرسوں آپ کو فون کروں گی اگلے ہفتے میرے ہاں دینر پر آنے کی آپ کو کوئی ڈرٹ ضرور دینی ہوگی ہاں میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گی امران بھی اٹھ کھڑا ہوا کہنے لگا رہے نہیں شرماتی جی اگلے ہفتے میں آپ کے ہاں ضرور آنگا راگنی نے آگے بڑھ کر امران کے رکھ سار پر حلکا سا بوسا دیا اور بائی بائی کرتی کمرے سے نکل گئی امران نے دروازہ بند کر دیا اور سوفے پر بیٹھ کر سوچنے لگا کہ یہ عورت کیوں آئی تھی اور اس کے بزنس کے بارے میں اتنا کریڈ کر کیوں پوچھ رہی تھی برحل اسے معلوم تھا کہ اسے راگنی سے نہیں ملنا چاہیے کیونکہ تین چار دنوں کے بعد وہ ہوتل چھوڑ رہا تھا راگنی کے جانے کے کوئی ایک گھنٹے بعد سکندر آ گیا اس نے آتے ہی امران سے پوچھا وہ دیوی داس آئی تھی امران نے کہا ہاں مگر تمہیں کیسے معلوم ہوا سکندر امران کے سامنے بیٹھ گیا کہنے لگا مجھے کاؤنٹر گرل نے بتایا ہے میں نے اوپر آتے ہوئے یوں ہی کاؤنٹر گرل سے پوچھ لیا کہ جیسی اگرول جیسے ملنے کوئی پارٹی تو نہیں آئی یا کسی پارٹی کا فون تو نہیں آیا میں بھی کبھی کبھی اوپر آتے وقت کاؤنٹر پر پوچھ لیا کرتا ہوں مجھے کاؤنٹر گرل نے بتایا کہ مس راگنی مہرا سیٹھ صاحب سے ملنے آئی تھی میں نے پوچھ لیا کیا وہ اکیلی تھی اس پر کاؤنٹر گرل نے بتایا کہ اس کے ساتھ ایک آدمی بھی تھا جو نیچے ہوتل کی لابی میں بیٹھا رہا تھا اور جب راگنی جی سیٹھ صاحب سے مل کر واپس آئی تھی تو دونوں کچھ دیر لابی میں بیٹھے آپس میں باتے کر رہے تھے پھر اٹھ کر چلے گئے امران کہنے لگا کمال ہے سکندر کاؤنٹر گرل نے اتنی باتیں تمہیں کیسے بتا دیں سکندر علی بولا میں نے اسے تھوڑی دوستی ڈال رکھی ہے یہ بہت ضروری تھا اسی وجہ سے اس نے مجھے راگنی کی نکل و حرکت کے بارے میں پوری تفصیل بتا دی وہ کیا کرنے آئی تھی امران نے کہا لگتا ہے وہ مجھ سے کچھ پوچھنے آئی تھی اور میرے بارے میں بہت سی تفصیلات حانصل کرنے آئی تھی اس نے مجھ سے کچھ پوچھا کہ پیچھے کون سے شہر کے رہنے والے ہو اور یہاں کس پارٹی کے بزنس کر رہے ہو سکندر علی کہنے لگا سر مجھے تو اس عورت پر پہلے سے ہی شک تھا اب یقین ہو گیا ہے کہ وہ یہاں کسی آدمی کی خوفیہ پلیس کا بھی کام کرتی ہے امران نے کہا تم فکر نہ کرو اگر اس کا تلق کسی خوفیہ اجینسی سے بھی ہے پھر بھی وہ مجھ سے کچھ حانصل نہیں کر سکے گی اور پھر ہم یہاں زیادہ سے زیادہ چار دن مزید ٹھہریں گے اس دنان ہمیں ہائی کمانڈ کی تستیق معلوم ہو جائے گی اور ہم بوریا بستر لپیٹ کر یہاں سے گائب ہو جائیں گے سکندر علی کہنے لگا پھر بھی سر ہمیں بے حد احتیاط کی ضرورت ہے اس کی ایک خاص وجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ گنٹاور کا پرانا لائٹ ہاؤس یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے اور اس پرانے لائٹ ہاؤس میں بارد سرکار خوفیہ توڑ پر ایک انتہائی اہم ایٹمی مشن کا کام شروع کرنے والی ہیں اور اس ایٹمی مشن کی سیکیورٹی کی خاطر یہاں بھی سی آئی ڈی والوں کا جال پھلا دیا گیا ہے کیونکہ پرانے لائٹ ہاؤس کے قریب ہی یہ شہر ہے امران بولا مجھے صورتحال کی نزاکت کا پورا پورا احساس ہے سکندر علی ہم اپنی طرف سے ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے جس سے کسی کو ہم پر شک پڑ سکے تم یہ بتاؤ کہ مراد خان نے ملاقات ہوئی یا نہیں سکندر علی نے کہا ہاں سر مراد خان نے بتایا ہے کہ ان کا خاص آدمی ایٹمی میٹیریل کے خوفیہ کورڈ نمبر کی فوٹو کاپی لے کر آج رات روانہ ہو رہا ہے امران کہنے لگا اس صورت میں ہمیں کم از کم مزید چار دن اس ہوتل میں رکنا پڑے گا سکندر علی بولا سر میرا تو خیال ہے کہ ہمیں یہ ہوتل چھوڑ دینا چاہیے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ہم یہاں کسی سی آئی ڈی کی نگاہوں میں آ گئے ہیں امران متفقر سا ہو کر کہنے لگا میں بھی یہی سوچ رہا ہوں اب ہمیں کانتی لال سے کیا سروکار جو اس کے فون کا انتظار کرنے کے لیے یہاں بیٹھے رہے ہیں ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے میں مراد خان سے بات کرتا ہوں ضرور کریں سکندر علی نے کہا مراد خان جی کل کس وقت آئیں گے بات یہ ہے سر کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ کسی قسم کا خطرہ مول لیں تم ٹھیک سوچ رہے ہو سکندر امران نے جواب دیا وہ رات گزر گئیں دوسرے دن دس بجے کے قریب مراد خان آ گیا سکندر علی اس کے ہمراہ تھا اس نے مراد خان کو راگنی کے ہوتل میں آنے کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا مراد خان خاموشی سے بیٹھ گیا سکندر علی نے دروازہ کھول کر لاکھ کر دیا وہ امران سے کہنے لگا مجھے سکندر سے ساری باتیں بتا دی تھی اب مجھے بھی راگنی پر کچھ شکسہ پڑ گیا ہے امران بولا تو پھر ہم کس بات کا انتظار کر رہے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں آج ہی ہوتل چھوڑ دینا چاہیے مراد خان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اس کے ذہن میں متضاد قسم کے خیالات آ رہے ہیں کہنے لگا میں یہی ہوتل سوچ رہا تھا کہ ہوتل چھوڑ دینا چاہیے کہ کانتی لال کے بریف کیس سے ہانسل کیے ہوئے خوفیہ کورڈ نمبر کی تصدیق اوپر ہائی کمان سے آ جاتی تو ہم یہاں سے گائب ہو جاتے اگر فرض کر لیا کہ ہائی کمان نے ہمیں یہ اطلاع ملتی ہے کہ جو خوفیہ کورڈ نمبر ہمیں انہیں بجایا ہے وہ نکلی ہیں تو اس کا دنیا کے کسی ایٹمی فارمولے سے کوئی تعلق نہیں اور یہ مخالف پارٹی کے محاز گمراہ کرنے کے لیے واضح کیا گیا تھا تو ایسی صورتحال میں ہمیں ایک بار پھر کانتی لال کو پکڑنا ہوگا اور کوئی نیا منصوبہ تیار کرنا ہوگا تاکہ اس سے ہمیں خوفیہ کورڈ نمبر ملوم کیا جا سکے کیونکہ یہاں سے چلے جانے کے بعد کانتی لال کا ملنا مشکل ہو جائے گا سکندر علی کہنے لگا مشکل کیوں ہوگا سر ہم اسے کیسر بھائی کے فلیٹ پر پکر لے سکتے ہیں وہاں تو کوئی ہمیں جانتا بھی نہیں ہے مراد خان بولا یہ بھی ہمیں جانتا ہوں کہ ہم کیسر بھائی کے ہاں اس سے دوبارہ ملاقات کر سکتے ہیں لیکن وہاں ایک نیا جال بچھانا پڑے گا جبکہ یہاں ہم نے پہلے سے ہی جال بچھا رکھا ہے ہاں صورتحال خطرناک بھی ہو گئی ہے اگر اس پولس خوفیہ ہوتل میں آ گئی تو اس نے ہم سے پوچھ کی شروع کر دی تو معاملہ گربر ہو جائے گا مراد خان کہنے لگا تم ٹھیک کہتے ہو پھر ایسا کرتے ہیں کل کا دن دیکھ لیتے ہیں اس اگر وال کانتی لال کا فون آ گیا تو تم اسے کہہ دینا کہ مجھے کاروباری سلسلے میں اچانک کہیں جانا پڑ گیا ہے تین دن بعد واپس آ جاؤں گا اس دوران ہمیں ہائی کمانٹ سے خوفیہ کون نمبر کے بارے میں اطلاع مل جائے گی کیا خیال ہے امران نے کہا جیسے تمہاری مرضی کل کا دن دیکھ لیتے ہیں پرسو ہوتل چھوڑ دیں گے جب یہ تیہ ہو گیا کہ وہ صرف کل کا دن ہی ہوتل میں ٹھہریں گے اور پرسو صبح صویرے ہوتل سے اپنی کمیگاہ میں چلے گائیں گے تو مراد خان چلا گیا اور بعد میں سکندر اور حاشم خان اور امران نے مل کر کمرے میں ہی کھانا کھایا حاشم خان کھانا کھانے کے بعد نیچے چلا گیا سکندر علی بھی کہہ کر حاشم خان کے ساتھ نیچے چلا گیا کہ اسے شہر میں ایک آدھے گھنٹے کا کام ہے وہاں جا رہا ہے امران کمرے میں اکیلا رہ گیا اس وقت رات کے نو بجنے میں دس منٹ رہ گئے تھے امران نے سلک کا ریشمی کرتہ پجامہ اتار کر خدر کا کرتہ پجامہ پہن لیا تھا اس کا خیال تھا کہ وہ آج بھی جلدی سو جائے گا سکندر علی کے پاس دبلیکیٹ چابی تو ہے وہ خود ہی اندر آ جائے گا اور آ کر بیڈروم میں سو جائے گا امران ڈائننگ روم میں بیٹھ کر ٹی وی کی خبریں سندھ لیں لگا اتنے میں دروازے کی گھنٹی بجی وہ سمجھ گیا کہ حاشم خان کسی کام سے آیا ہے اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے راگنی مسکرا رہی تھی اس نے ہاتھ جوڑ کر نمسکار کیا اور بولی اگروال جی آپ کا کوئی مہمان تو نہیں اندر بیٹھا کیا میں آ جاؤں راگنی نے آج معمول سے زیادہ ہی میک اپ کیا ہوا تھا وہ بہت حسین لگ رہی تھی صوفے پر بیٹھ کر سیگرٹس لگاتے ہوئے بولی آئی ام سوری اگروال جی لیکن آج آپ سے ملنے کو میرا بہت من کر رہا تھا بس مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا اور میں بے اختیار آپ کے پاس چلی آئی ہوں آپ کو بڑا تو نہیں لگا امران نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا نہیں نہیں راگنی جی بلکل بڑا نہیں لگا آپ کے لئے کیا مگواؤں راگنی نے اپنے پرس میں سے ولایتی شراب کی چھوٹی بوتل نکالتے ہوئے کہا میں اپنے پینے کا سمان ساتھ لے آئی ہوں آج میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے پاس بیٹھ کر پیوں اور میرے اور آپ کے سوا کمرے میں اور کوئی نہ ہو امران سوچنے لگا کہ اس بلا سے کیوں کر چھٹکارہ ہانسل کیا جائے وہ سوچ ہی رہا تھا کہ راگنی نے ٹیبل پر پڑے ہوئے گلاس میں سوم رسٹ ڈال کر جاگف میں اس کی پانی میں ڈالی اور اس کے دیکھتے دیکھتے آدھا گلاس چڑھا گئی اب اس نے حسب عادت باتیں شروع کر دیں آج وہ کچھ زیادہ ہی باتیں کر رہی تھی ایک بات ختم ہوئی تو دوسری بات شدو کر دیتی امران سامنے بیٹھا سخت بور ہو رہا تھا وہ صرف ہاں میں ہاں ملا رہا تھا راگنی نے خود ہی نیچے سروس والوں کو فون کر کے اپنے لئے چکن سینڈوچ مگوا لیے سینڈوچز آگے تو مزے سے کھانے لگی امران نے محسوس کیا کہ آج اس کے تیور کچھ بدلے ہوئے ہیں اسے وہاں آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا اس دوران اس نے شراب کا صرف آدھا گلاس ہی پیا تھا امران کو آخر ایک ترکیب سوچی اس نے راگنی سے کہا راگنی جی مجھے یاد آگیا مجھے آج ساڑھے دس بجے ایک ضروری جگہ جانا تھا مجھے یقین ہے آپ بھی مجھے ماف کر دیں گی راگنی نے گھری کی طرف دیکھ کر کہا مگر آگروال جی ابھی تو ساڑھے دس نہیں بجے پندرہ منٹ رہتے ہیں بس مجھے پندرہ منٹ اور بیٹھنے کی اجازت دے دیں اس کے بعد میں چلی جاؤں گی امران نے سوچا کہ چلو دس منٹ بیٹھ کر اس مسئیبت سے چھٹکارہ مل جائے گا ایک تو امران کو راگنی مہرہ سے ویسے ہی کوئی دلچسپی نہیں تھی دوسرے ان لوگوں کو ان پر شک پڑ چکا تھا کہ اس کا تلق سی آئی ڈی یا بارت کے کسی خوفیہ سرکاری اجنسی سے وہ دس منٹ گزارنے کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا ٹھیک اسی وقت ہوتل کے پورچ میں پولیس کے دو گاریاں داخل ہوئیں تیزی سے داخل ہو کر رکیں ان میں سے دو پولیس سارا جنٹ اور سات آٹھ کانسٹیبل مسلح تھے نکلے اور ہوتل کی لابی میں گس گئے سکندر علی اس وقت ہاشم کے ساتھ اپنی گاری میں بیٹھا سگرٹ پی رہا تھا وہ ابھی ابھی شہر سے واپس آئے تھے اور سکندر علی ہاشم کے پاس بیٹھ کر سگرٹ پینے کے لئے رک گیا کیونکہ وہ مراد کھان اور امران کے سامنے سگرٹ نہیں پیتا تھا گاری میں سے ان کو ہوتل کا پورچ کچھ فاصلے پر صاف دکھائی دے رہا تھا انہوں نے پولیس کی گاریاں اور ان میں سے پولیس کے گارز اترتے دیکھے تو سکندر علی نے کہا یہ پولیس کس لئے آئی ہے ہاشم خان نے کہا کس کام سے آئی ہوگی ہو سکتا ہے ہوتل میں کوئی ٹی وی یا پائپ شخصیت یا کوئی لیڈر ٹھہرنے کے لئے آ رہا ہو اور پولیس اس کی سیکیورٹی کا انتظام کر رہی ہو سکندر علی بولا ہاں یہی ہو سکتا ہے سکندر علی بولا اب ہم واپس اوپر امران یعنی سیٹ اگڑوال کے کمرے میں جاتے ہیں اس وقت امران سخت بوریت کی حالت میں سوفے کے کونے پر سڑ پکڑ کر بیٹھا تھا اور اس کے سامنے سوفے پر بیٹھی ہوئی راگنی نے کوئی لمبی کہانی چھے رکھی تھی دروازے کی گنٹی بجی امران سمجھا کہ سکندر علی آیا ہوگا اس نے وہیں سے بلند آواز میں کہا اندر آ جاؤ دروازہ لاکھ نہیں ہے ایک دم سے دروازہ کھلا اور دو سار سارجنٹ اور چھے سات پولیس کے سپاہی اندر داخل ہو گئے دو سپائیوں کے ہاتھ میں اس ٹین گنے تھیں انہوں نے ان کا رخ امران کی طرف کر دیا اور خڑے ہو گئے ایک سارجنٹ کے ہاتھ میں ریولور تھا وہ اس کے سر کے پیچھے آ کر خڑا ہو گیا دوسرے سارجنٹ کے ہاتھ میں بیٹ تھا اس دوران راگنی خموشی سے پرس اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی امران کچھ سمجھ گیا تھا کہ اس کی گرفتاری کے لیے یہ جال بچھایا گیا تھا وہ یہ بھی سمجھ گیا تھا کہ اب وہ باغ نہیں سکتا اور پوری طرح سے پھنس چکا ہے ایک سینگر میں اس نے سوچا کہ اس کے بیڈروم میں کوئی قابل اتراز شیعہ تو نہیں ہے مثلا کمانڈو چاکو پسٹول یا جسوسی کیمرہ اس کے پاس ان تینوں چیزوں میں کوئی چیز نہیں تھی اس نے بڑے اعتماد کے ساتھ سارجنٹ سے کہا سارجنٹ شاید آپ کو کوئی گلت فہمی ہوئی ہے یہ وہ کمرہ نہیں ہے جہاں آپ کو آنا چاہیے تھا سرجنٹ امران کے سامنے میز پر بیٹھ گیا اس نے کہا ہم صحیح کمرے میں آئے ہیں آپ کا نام کیا ہے امران نے کہا میرا نام گوپی چند اگڑوال ہے میں آٹو سپیرٹ پارس کا ڈیلر ہوں اس کا مطلب ہوا کہ آپ ہندو ہیں امران فورن سمجھ گیا کہ یہ لوگ ساری تحقیق کر کے آئے ہیں اور انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ میں ہندو نہیں ہوں بلکہ مسلمان ہوں مگر اب امران اپنی زبانی اطراف کر چکا تھا کہ وہ ہندو ہے اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں مسلمان ہوں ویسے بھی وہ ہندو گوپی چند اگڑوال کے نام سے ہی ہوتل میں مقیم تھا امران نے سرجنٹ سے پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں سرجنٹ نے کہا ہم آپ کو پولیس ٹیشن لے جانا چاہتے ہیں آپ مجھے کس جرم میں گرفتار کر رہے ہیں سرجنٹ نے کہا آپ پاکستان کے جسوس ہیں اور ہوتل میں ہندو کے فرضی نام سے ٹھہرے ہوئے ہیں آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ پاکستان جسوسوں میں امران نے کہا سرجنٹ نے کہا ثبوت آپ کو تھانے میں چل کر بتا دیا جائے گا اس نے اپنے قریب خڑے کانسٹیبل کو اشارہ کیا اسے گرفتار کر لو اور لے چلو امران نے احتجاج کرتے ہوئے کہا دیکھیں آپ گلتی کر رہے ہیں میں مسلمان ضرور ہوں لیکن میں نے محض کاروباری مسلط کی وجہ سے آپ کو یہاں ہندو ظاہر کیا ہوا ہے میرے دوست سرکار کے بڑے بڑے افسر ہیں آپ کو بعد میں پشتانا پڑے گا سرجنٹ نے امران کی بات پر کوئی توجہ نہ دی اور دوسری سرجنٹ کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا کانسٹیبل نے اسی وقت میرے امران کو اور ہاتھوں کو ہتھکڑیاں لگائیں اور اسے گرفتار کر کے باہر لے گیا سکندر علی پارکنگ میں ہاشم کے ساتھ گاری میں بیٹھا باتے کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظریں ہوتل کے پورچ کی طرف گئیں جہاں پولیس کی گاریاں کھڑی تھیں اس نے دیکھا کہ سپاہی امران کو لیے جا رہے ہیں امران کو ہتھکڑی لگی ہوئی ہیں منتظر ہاشم خان نے ابھی دیکھ لیا تھا وہ بولا سکندر یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں سکندر نے نیم مردہ سی آواز میں کہا مجھے یقین نہیں آ رہا اب خاموش بیٹھڑ ہو امران کو پولیس نے پکر لیا ہے یہ سب کیسے ہو گیا ہاشم بولا سکندر علی نے سر حالاتے ہوئے کہا میں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ مجھے اس طوائف راگنی پر شک ہیں یہ ساری مخبر اسی نے کی ہے اب کیا کریں ہاشم نے پوچھا سکندر علی بولا پولیس نے امران کو ایک گاری میں سوار کرایا باقی سپاہی بھی گاریوں میں بیٹھ گئے اور گاریاں تیز دی سے ہوتل کے گیٹ سے باہر نکل گئیں سکندر علی بولا ہمارا راز فاش ہو گیا ہے ہمیں ایک سینگر کے لیے بھی یہاں رکنا نہیں چاہیے گاری نکالو ہماری یہ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ لگے بیل ایکن پر کلک ضرور کریں تاکہ ہمارا ہر اپیسوڈ آپ کو نوٹفکیشن کے ذریعے سب سے پہلے ملتا رہے شکریہ